حافظ عمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے تمام گفتگو سنی لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ معاملہ گرم ہے سیاست میں اس حد تک اختلاف کا چلے جانا اس کی کوئی گنجائش نہ تھی اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی کل کو یہی سب کچھ مسلم لیگ نون کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہو یا آپ کی اپنی جمعیت علماء اسلام کی جماعت کی جو خواتین ان کے ساتھ ہو رہا ہو یہ چلے گا کیسے اس کی ایکسپٹنس کیسے آپ کیا بلہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ علیہ دروی ایک بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ عمران خان پہلے بھی ہم ان کے بارے میں اور پی ٹی آئی کی بارے میں ہمارا موقف اور ماننا یہ تھا بالخصوص مولانا فضل الرحمن صاحب کا کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ پاکستان کی سیاست میں عمران خان کی سیاست اور اس شخص کا ایک غیر ضروری اضافہ ہے جس سے نقصان قوم کا بھی ہوگا اور ریاست کا بھی ہوگا ملک کا ہوگا اور معیشت کا ہوگا اور آپ کے سامنے تجربے نے ثابت کیا کہ یہ شخص اور اس شخص کا تبدیلی کا نعرہ یہ پاکستان کی تباہی کا سبب بنا معاشی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی جغرافیائی سطح پر بھی اب آپ خود دیکھئے کہ آج بھی ہم اس کو ایک سیاسی جماعت کہتے ہیں انہوں نے نوجوانوں کو وہ نوجوان خواہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں انہوں نے ان کے ازہان میں کیا برکے وہ یہ کہنے آپ کے اپران خانے غیر ضروری اضافہ ہیں لیکن اس معاشرے کا حصہ ہیں خواتین وہ غیر ضروری اضافہ نہیں ہیں پھر حماد عزر کی بہنوں کے گھر پر شیخ رشید احمد کی بہنوں کے گھر پر چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ سب ہو کیوں رہا ہے اس کی اجازت کیوں ہے حکومت کا بھی موقف یہی ہے اور ہمارا موقف بھی یہی ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی نوجوان کو کسی بھی خاتون کو کسی بھی عورت کو زد کوب کرنا یا چادر اور چاہ جواری کی تقدس کو پامال کرنا یا بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی جرم کے کسی کو نقصان پہنچانا حکومت کا قطن یہ ارادہ نہیں ہے لیکن جو گناہگار ہو وہ مرد ہو یا خاتون ہو گناہگار کو معاف نہیں کیا جاتا قانون کے مطابق ان کے ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا احترام کے ساتھ جو احترام قانون دیتا ہے جو احترام ضابطہ دیتا ہے جو احترام آئین دیتا ہے اسی احترام کے مطابق سلوک کیا جائے گا خواہ وہ جیل کے اندر ہو یا جیل کے باہر ہو یہ سب معلوم ہے کس نے فون کیا کس نے کال کی کس کا رابطہ تھا جہاں یہ حملہ آور تھے عملہ کو آگ جل آگ لگا رہے تھے کیمیکل کے ذریعے یا کسی اور پیٹرول کے ذریعے یہ ساری چیزیں معلوم ہیں ایڈنٹیفائیڈ ہو چکے ہیں لیکن جہاں تک احترام کی بات ہے انسانیت کی احترام وہ مرد ہو یا خاتون ہو وہ ضروری ہے آج آپ نے ایس ایس پی لاہور کی پریس کامپرنس سنی ہوگی وہ بھی ایک لیڈی ہے انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ کسی کی کوئی بھی ذکر نہیں ہوگی حافظ عبداللہ صاحب مجھے آپ کی بات سمجھا رہی ہے